جتنی بھی کمپنی ہیں ان کے تقریباً پانچ موڈل ہوتے ہیں ہم ہر کمپنی کے تو پیلیج کا جو حکومت کا ٹیکس تھا وہ ایک موڈل کا تیس ہزار پے تھا تو تینوں پانچوں موڈل کے تقریباً ڈیرگ لاکھ روپے ٹیکس دے کے ایک سال کا تو نمبر لگ جاتا تھا کمپنیوں نے سٹے لے لیا حکومت کے اوپر کہ اس کو ریٹ کم کیا جائے اب حکومت پنجاب نے اس کو بیسٹا کر دیا جو ابھی بھی زیادہ ہے ہماری حکومت سے درخواست ہے کہ اس پہ جتنا ٹیکس سے کم سے کم کیا جائے کیونکہ آپ جتنا ٹیکس پڑھائیں گے یہ غریب عوام بھی پڑھے گا کیونکہ کمپنیا جیب چینی دیں گی تو وہ غریب عوام کوئی مسئلہ بنتا ہے جب نمبر نہیں لگتا اللہ نہ کرے ایک لوڈر رکشہ کسی حادثے کا شکار ہوتا ہے کسی کو ہیٹ کر کے چلا جاتا ہے تو اس کو کیسے ٹریس کریں گے پھر جب نمبر ہی نہیں لگے آپ کی گاڑی کو کسی قسم کو کی پروبلم بنتی ہے تو اس چیسی نمبر انجن نمبر کا لیٹر ہوتا ہے اس لیٹر پہ پرچہ بھی ہوتا ہے اس لیٹر پہ آپ گمشدگی کے بھی کچھ کر سکتے ہیں سارا کچھ اس پہ ہو سکتا ہے جب لوڈر رکشے والے نکلتے ہیں وہ پہنچ کے خودی چلان کروالے تھے ہیں اس کی کیا وجوہات ہوتی ہے اس کی وجوہات یہ ہے کہ ان کو بتا ہے کہ آپ نے ایک چلان کرنا ہے روزانہ کا دو سو روپے دینے اور پورا دن وہ چلان دکھاتے ہیں اس کو لے کے جانا ہے اور وہ اسی بے خوش ہیں ہماری حکومت سے گزارش ہے کہ اس کو ٹیکس کم کریں تاکہ کمپنیاں بھی سب توجہ دیں ہماری بھی سنوائی ہو ورنہ ہمارے سب سے زیادہ نقصان تو ہمارا ہو رہا ہے کہ نمبر نہ لگ کمپنیاں کو بھی پیسے مر رہے ہیں حکومت کو بھی پیسے مر رہے ہیں کیونکہ ٹیکس جمع ہو رہا ہے سولہ ستارہ پرسن صرف جو عوام ہیں عوام اور ڈیلر یہ پیسے دینے کے باوجود ان کو نمبر نہیں مر رہا السلام علیکم میں ہوں آپ کا حوث عبد الرحمن لوڈر رکشوں کے کاغذات نہ ہونے کی وجہ سے صبح صویرے لوڈر رکشوں کے ڈرائیور جو ہیں وہ جاتے ہیں اور وارڈن سے اپنا چلان کروا لے تھے جس کی وجہ سے وہ پورا دن بہ آسانی آرام سے پھیرے لگاتے ہیں سمان اٹھاتے ہیں اور ان کو نہ ٹریفک پولس تنگ کر سکتی ہے اور نہ دوسرے پولس والے کیوں کیونکہ انہوں نے چلان کروا لیا ہوتا ہے اور سننے میں یہ بھی آتا ہے کہ لوڈر رکشوں کے کاغذات نہیں ہوتے اس خبر میں کتنی صداقت ہے آئیے چل کے جانتے ہیں یہ یہاں پر جو لوڈر رکشوں کے شورو مالکان ہیں ان سے ان کا موقع کہ اس بارے میں وہ کیا کہتے ہیں حنیف خان صاحب یہ بتائیں کہ ان لوڈر رکشوں کو نمبر نہ لگنے کی کیا وجہ ہے مین ریزن تو یہ ہے کہ یہ جو جتنی بھی کمپنی ہیں ان کے تقریباً پانچ موڈل ہوتے ہیں ہم ہر کمپنی کے تو پیلیج کا جو حکومت کا ٹیکس تھا وہ ایک موڈل کا تیس ہزار پہ تھا تو تینوں پانچوں موڈل کے تقریباً ڈیرھ لاکھ روپے ٹیکس دے کے ایک سال کا تو نمبر لگ جاتا تھا اب حکومت پاکستان نے خاص طور پر پنجاب حکومت نے یہ کیا اب سندھ میں یہی ہے تیس ہزار پہ دیتے ہیں موڈل کا نمبر لگنا شروع ہو جاتا ہے ڈیرھ لاکھ دے کے ٹوٹل پورے سال کے لئے پنجاب حکومت نے یہ کیا ہے کہ اس کو تیس ہزار سے ایک دم تیس لاکھ کر دی ہے تیس لاکھ روپے ایک موڈل دینا پڑتا ہے کمپنی کو اور جس کے بعد آپ کو ڈیرھ کوروڑ پہ پانچوں موڈل کے دینے پڑتا ہے نمبر لگتا ہے تو ڈیرھ کوروڑ دینا بہت زیادہ مشکل تھا تو ان کمپنیوں نے سٹے لے لیا حکومت کے اوپر کہ اس کو ریٹ کم کیا جائے اب حکومت پنجاب نے اس کو بیسٹا کر دیا جو ابھی بھی زیادہ ہے ہماری حکومت سے درخواست ہے کہ اس پہ جتنا ٹیکس سے کم سے کم کیا جائے کیونکہ آپ جتنا ٹیکس بڑھائیں گے یہ غریب عوام بھی پڑھے گا کیونکہ کمپنی اجیب چینی دیں گی تو وہ غریب عوام کوئی مسئلہ بنتا ہے دوسرا مین مسئلہ یہ ہے کہ اس کو جب نمبر لگتا ہے یہ کمرشل میں ہوتا ہے یہ پانچ سو سے ہزار بے کا چلان ہو جاتا ہے اور جب نمبر نہیں لگتا تو آپ دوسرا کا چلان کر رہے ہوتے ہیں تو عوام بھی اس کو نمبر نہیں لگا رہی کہ نمبر لگائیں گے تو ہمیں زیادہ نقصان ہوگا تو عوام اس طرف آئی نہیں رہی تو آپ سے بھی درخواست ہے کہ تھوڑا اس کا جرمانہ جو ہے کیونکہ غریب بند ہے وہ دیاری طبقے والا تعلق رکھتا ہے تو اس کو کم سے کم چلانو تاکہ وہ نمبر کی طرف آ جائے دیکھیں جب نمبر نہیں لگتا اللہ نہ کرے ایک لوڈر رکشہ کسی حادثے کا شکار ہوتا ہے کسی کو ہٹ کر کے چلا جاتا ہے تو اس کو کیسے ٹریس کریں گے پھر جب نمبر ہی نہیں لگے یہ بہت زیادہ مسئلہ ہے اور اس کے لئے ہم کوشش کر رہے ہیں اپنی عوام کے ساتھ بھی لیکن عوام بھی نہیں آ رہی حکومت بھی صرف توجہ نہیں دے رہی دوسرا یہ ہے کہ اس کے ساتھ لیٹر ہوتے ہیں چیسی نمبر انجن نمبر ہوتے ہیں آپ کی گاڑی کو کسی قسم کو کی پرابلم بنتی ہے تو اس چیسی نمبر انجن نمبر کا لیٹر ہوتا ہے اس لیٹر پہ پرچہ بھی ہوتا ہے اس لیٹر پہ آپ گمشدگی کے بھی کچھ کر سکتے ہیں سارا کچھ اس پہ ہو سکتا ہے دیکھیں یہاں پر اصل مین مسئلہ تو یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اب ایک رکشہ کسی موٹر سائیکل ہٹ کر کے جاتا ہے تو اس کا چیسی نمبر یا انجن نمبر تو نمائی نہیں ہوتا جبکہ جو آپ کا ریجسٹریشن نمبر ہوتا ہے اس کی نمبر لیٹ آپ کو آگے اور پیچھے نصف پر نہیں ہوتی ہے تو جب ایک رکشہ کسی کو ہٹ کر کے چلا جائے گا اور اس کو نمبر نہیں لگا ہوگا تو پھر وہ بندہ کیا کرے گا جس کو ہٹ کر کے جائے گا اس کو ٹریز کیسے کرے گا تو یہ چیز حکومت کو سوچنے چاہیے کہ حکومت اس کو علاو کرے نمبر ہم تو ہمارا جو نمبر علاو ہوگا تو ہمیں زیادہ چیزیں بھی کییں گی نہ لگنے کے وجہ سے ہماری چیزیں رکی ہوئی ہیں تو حکومت ٹیکس بڑھا رہی ہے کمپنی اس کو علاو نہیں کر رہی تو حکومت کمپنی پر زور لگائے کمپنی حکومت کے پساد ہو کریں تو عام عوام کو لگنا شروع ہو جائے گا اگر ہم نمبر نہیں لگتا اس میں سب سے در نقصانہ ڈیلر کا ہے کہ نہ لگنے کے وجہ سے ان کی سیل بھی رکی ہوئی ہے تو حکومت سے بھی ترخواہ سے کمپنیوں پر زور دیں اور یہ عوام پر ہم ایسا کو کریں کہ اس پر لگانے پر وہ تھوڑا کوشش کریں لیکن آپ سب جب نمبر نہیں لگ رہا نمبر لگنے کے باوجود بھی رکھ سے سیل ہو رہے ہیں نمبر نہ لگنے کے باوجود بھی سیل ہو رہے ہیں اور اس صورت کے اندر دو سو سے پانسو کا چلان ہوتا ہے تو عوام اس کو نہ لینے پر خوش ہے لیکن ہماری ترخواہ سے حکومت سے بھی اور عوام سے بھی کس کو نمبر لگوائیں تاکہ کل کو کسٹوں پر بھی کام اس نے نہیں ہو پا رہا کیونکہ نمبر نہیں لگتا جب نمبر لگنا شروع ہوگا اس پر کسٹوں پر بھی کام ہو جائے گا ایک غریب بندہ جو کیش پر نہیں لے سکتا وہ بھی لینا شروع کر دے گا تو زیادہ زیادہ فائدہ ہوگا ایک لوڈر رکشا کم سے کم کتنی قیمت کا ہے اور زیادہ زیادہ کتنی قیمت یہ دھائی لاکھ روپے سے تقریباً شروع ہوتا ہے اور چار لاکھ ساڑھے چار لاکھ روپے تک جاتا ہے دھائی لاکھ سے ساڑھے چار لاکھ تک اس کی میکسیموم سپیڈ ہم نے دیکھا ہے میٹر میں ایک سو بیس ایک سو چالیس ہے جبکہ ہمارے خیال سے ہمارے اندازے کے مطابق کیا ایک لوڈر رکشے کی اتنی اوور سپیڈ ہونے کی وجہ سے زیادہ حادثات نہیں ہوتے یہ ایک سو بیس پہ نہیں جاتا اس پہ زیادہ زیادہ لوڈ کر کے اگر بہت زیادہ سپیڈ پہ جاتے ہیں تو اسی تک جا سکتے ہیں عام طور پر یہ چالیس پہنٹالیس شہر کے اندر چالیس پہنٹالیس آپ لے کے نہیں جاتے ہیں بہت زیادہ ہو تو اسی پہ اس پہ بھی ہم منع کرتے ہیں کہ نہ لے کے جائیں ہاں کوئی لے کے جانا تو اسی سے اوپر یہ بہت نہیں جاتا یہ اسی سپیڈ بھی بہت سپیڈ ہوتی ہے اور دوسرا یہ بتائیں کہ ایک لوڈر رکشے کی جو لوڈنگ کپیسٹری ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی یہ تقریباً ایک ٹن پچیس من تیس من پینتیس من تک چلی جاتی ایزی ہو کے تو آپ پینتیس من تک اس کو لے کے جائیں تو ایشیو نہیں ہوتا اچھا اس کے علاوہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ٹریفک پولس اہلکاروں کے بعد صبح صویرے جب لوڈر رکشے والے نکلتے ہیں وہ پہنچ کے خود ہی چلان کروا لیتے ہیں اس کی کیا وجوہات ہوتی ہے اس کی وجوہات یہ ہے کہ ان کو بتا ہے کہ آپ نے ایک چلان کرنا ہے روزانہ کا دو سو روپے دینے اور پورا دن وہ چلان دکھاتے ہوئے اس کو لے کے جانا ہے اور وہ اسی بے خوش ہے کہ دو سو روپے دیکھا ہم پورا دن ایزی ہوگئے ہیں جب اس کو نمبر لگنا شروع ہو جائے گا پھر وہ چلان کم سے کم ہوگا آپ کو رش کم ہو جائے گا لیکن وہ چلان کوئی نمبر نہیں لگ رہا ان کو بتا ہے ہمارا چلان پورے دن میں ہونا ہونا ہے وہ خود بخود پولیس کے پاس جا کے دو سو کو چلان کرا لیتی ہے اور پھر چلے جاتی ہے آگے پھر پورا دن آرام سے رکشہ چلائیں پھر پورا دن اسی چلان کو دکھاتے ہوئے آپ اس کو چلاتے رہیں تو اس کے لئے کوئی آپ لوگوں نے کوئی کیس کوئی کمپنی سے مطالبات کی ہے یا نہیں کیونکہ آپ کے پاس جتنے رکشے کھڑے ہیں کروڑوں روپے مالیت کی ہیں تو آپ کی جو ایسوسیشن کوئی بنی ہوگی کوئی صدر ہوں گے روپے کمپنی کو دینا میں ممکن نہیں ہے ہماری حکومت سے گزارش ہے کہ اس کو ٹیکس کم کریں تاکہ کمپنیاں بھی سب توجہ دیں ہماری بھی سنوائی ہو ورنہ ہمارے سب سے زیادہ نقصان تو ہمارا ہو رہا ہے کہ نمبر نہ لگ کمپنیاں کو بھی پیسے مر رہے ہیں حکومت کو بھی پیسے مر رہے ہیں کیونکہ ٹیکس جمع ہو رہا ہے سولہ ستارہ پرسن صرف جو عوام ہے عوام اور ڈیلر یہ پھچ رہے ہیں پیسے دینے کے بہوجود ان کو نمبر نہیں مر رہا آپ کے اندازے کے مطابق متوقع ہے کہ کب تک اس کو نمبر لگ جائے گا سر اب یہ ایک سننے میں آ رہا ہے کہ اب حکومت نے اس پہ بیس لاکھ کے بجائے دس لاکھ کر دی ہے ٹیکس تاکہ آپ ایک سال کا دس لاکھ ٹیکس جمع کریں اور اس کو نمبر لگوا دیں تو یہ ایک اچھی بات سمجھ میں آ رہی ہے سننے میں آ رہا ہے کہ ہفتے دس دن کے اندر جو انہیں نہیں اب نگران حکومت آئی ہے انہوں نے دس لاکھ روپے کر دیا ہے تاکہ اس کو جلد سے زیادہ نمبر لگے کیونکہ جتنا زیادہ نمبر لگے گا اتنے ہی ایک سائز کو جا کے ٹیکس حافظ صاحب ایکسپیکٹ کریا جا سکتا ہے کہ دس سے پندرہ دن میں نمبر الارٹ کر دی جائیں گے یہ کل رات کو یہ ہوا ہے کہ انہوں نے دس لاکھ کر دی اور زیادہ زیادہ کمپنیوں نے جا کے ٹیکس جمع بھی کرا دی اپنے ڈاکومنٹ جمع کرا دی ہیں ہفتہ دس دن کے ادر ایس امید لگ رہی ہے کہ لوڈر رکشے کو بھی نمبر لگنا شروع ہو جائے گا بہت شکریہ آپ کا جیسے کہ حافظ صاحب نے ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہیں میں بتایا کہ لوڈر رکشے کو نمبر نہ لگنے کی وجہ سے کتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑ ہے ڈیلر حضرات کو بھی عوام کو بھی جو لوگ لوڈر رکشہ خرید لیتے ہیں روڈ پر دندناتے پھرتے ہیں صبح کے وقت ایک چلان کروا لیتے ہیں اور اس کے بعد پورا دن وہ باعثانی رکشہ چلاتے رہتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ چلان نہیں ہوگا اور دوسری بڑی وجہ کہ جب رکشے کو نمبر نہیں لگا ہوتا خدا نہ خواستہ وہ رکشہ کسی حادثے کا شکار ہوتا ہے تو اس رکشے کو ٹریس کرنا آسان نہیں ہوتا اس لیے حکومت کو بھی چاہیے اور اس کمپنی کے مالکان کو بھی چاہیے کہ رکشوں کو تب ہی روڈ پر آنے دیں جب ان کو نمبر لگ جائیں اسی کے ساتھ اپنے میز بان کو آپ اجازت دیں آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام کے ساتھ تب تک کے لیے لانے کے بعد